ایک بار پھر میں حاضر ہوں نیوی کلاس کے ساتھ دوستو آج ہم ڈسکس کرے گی مائکرو ساوپ پورڈ میں نیو گروپ جس طرح کی آرڑی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کلپ بورڈ تو اس سے پہلے ہم نے کلپ بورڈ میں کچھ یو کمانڈ کیا تھا کہ کٹ کپی اور اس کے ساتھ آج ہم ڈسکس کرے گی پیسٹ تو پیسٹ ہوں نے ہم نے ڈسکس کیا تھا جو سیمپل تھا آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہاں پیسٹ میں جب آپ ایرو پر کلک کرے گی تو یہاں پر کچھ کمانڈ اپ ایر ہے اس کے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تو اس کا مطلب کچھ یو ہے کہ سپوز میں یہاں پر کچھ رائٹنگ کرتا ہوں میں نے یہاں پہلے کر کی فارمیٹ سیکشن اس کو میں سنٹر میں لیتا ہوں کانٹر بلس ای کے ساتھ اس کا میں سائز بڑھتا ہوں جس طرح کی پہلے میں نے آپ کو شارٹر بھی بتایا ہے اور اس کے ساتھ کمانڈ بھی کیا ہے یہاں سے یہ پارمیٹنگ میں اپلائی کرتا ہوں یہاں سے میں بول اپلائی کرتا ہوں اٹالیک انڈر لائن اس طرح یہاں سے بھی میں ایک فانڈ پہ سی اپلائی کرتا ہوں سپوز میں نے یہ اپلائی کر دیا اکے یہاں سے پھر میں سے کرتا ہوں یہاں سے میں نے فانڈ کردا اپلائی کر دی اور ساتھ ہی یہاں سے ایک ہائیلائٹ بھی ڈال دی میںention تو یہ ہو گیا گیا Analytics اب اس کمان کا مطلب کچھ یو ہے کہ اگر آپ اس کے ایک کپی لیتا ہے کپی میں نے سببوز یہاں سے لیا تو اور اس کو میں ایک اور ڈاکومنٹ میں پیس کرنا چاہتا ہوں یا اس ڈاکومنٹ میں پیس کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح سے پیسٹ ہوگا سببوز اس سے پہلے میں ایک نئے ڈاکومنٹ لیتا ہوں یہاں سے میں نیو ڈاکومنٹ لے لیا اب نیو ڈاکومنٹ آ چکا ہے میں نے اس رائٹنگ سے کپی بھی لیا ہے تو اس سے پہلے ہم نے سمپل بات کیا تھا کہ آپ جب کپی لیتے ہو تو کہا جاتا ہے کلپ بورڈ میں اور کٹ لیتا ہو تو کلپ بورڈ میں جاتا ہے اور پھر بعد میں ہم پیسٹ کر دے مگر یہ صرف لگا تھا کہ اسے پلکائی کر لے رائٹنگ کر دے کپی پیسٹ کر لے آج کا جو کمانڈ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو پیسٹ کرنا ہے مگر سپیشل طریقے سے پیسٹ کرنا ہے ایسے پہلے ہم نے سمپل پیسٹ کیا تھا اب ہم پیسٹ کریں گے سپیشل طریقے سے سپوز اگر میں اس طرح سمپل پیسٹ پر کلک کر دوں یا کی بورڈ سے کانٹر بلس وی دبائے تو اس طرح سے فارمیٹ آئے گا اگر آپ کو کچھ کہیں کہ کوئی کہیں کہ ایسے کرو کہ اس طرح مجھے نہیں چاہیے جس طرح اس نے جس کا اپنا ڈیفال فارمیٹ ہو اس میں مجھے رائٹنگ چاہیے تو پھر آپ کیا کرو گی مطلب یہ ہے اگر آپ نے یہ رائٹنگ کیا ہے اور اس کو سٹائل بھی دیا ہے اپنی اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو دوبارہ اس سٹائل میں پیسٹ کر دو جس طرح سے یہ بائیڈے پار تھا مطلب فارمیٹنگ اپلائن نہیں تھا اس میں اس طرح آپ پیسٹ کر دیں تو پھر آپ کیا کرو گی تو اسی کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو سمپل پیسٹ نہیں کرنا ہے یہاں سے پس نمبر کمانڈ ہے کیپ سورس تو آپ یہاں پریو دیکھ سکتے ہیں کیپ سورس کا مطلب کچھ ہی ہے کہ جتنے بھی فارمیٹنگ آپ نے اپلائی کیا ہو اس ٹیکس میں اور اس ٹیکس میں جتنے بھی فارمیٹنگ اپلائی ہے اس تمام کے ساتھ اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیں جب آپ پیسٹ پر کلک کرتا ہو پیسٹ کیپ سورس فارمیٹنگ پر تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو فارمیٹنگ ہوا چکا ہے سیکنڈ نمبر فارمیٹ ہے کمانڈ ہے مرچ سور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمیٹنگ پیسٹ بھی اپلائی ہے ساتھ میں انڈر لائن بھی ہے اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے آئے گا اور تر نمبر کمانڈ ہے پیسٹ از ای پیکچر تو پیسٹ از ای پیکچر کا مطلب یوں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوفر والا نیچ والا بلکل سین پسین آپ کو دکھائی دے رہا ہے مگر پیسٹ پیکچر کا بات ہے تو پیکچر کا مطلب کچھ یوں ہے جب آپ اس پر کلک کرے گی کمانڈ اپلائی کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایز ای پیکچر ہے اور اس کا ساتھ جو فارمیٹنگ مینو ہے اور بھی آ چکا ہے جو پیکچر سے ریلیٹڈ ہے آپ یہاں سے پھر چینجنگ سٹائل بھی چینج کر سکتے تھے کیونکہ ایک پیکچر ہے تو آپ اس کو پیکچر میں پیسٹ کیا ہے تو یہ ہوا پیکچر اب پیکچر کا مطلب یہ ہے آپ اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں چینجنگ کر سکتے ہیں سپوز میں اس پیسٹ گروہ آتا ہوں جہاں سے ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں میں ٹرائی کرتا ہوں کچھ رائیٹنگ کیا تو یہاں پر رائیٹنگ نہیں ہوگا تو رائیٹنگ نہیں ہوگا یہی تو ایک مسئلہ ہوا ہے ایک مطلب اپشن ہوا اس کے بعد اس پیکچر کو ہم بہت سے جگہ میں یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر دسکس کر گئے کہ اس طرح سے ہم پیکچر کو یوز کر گئے اس طرح کچھ فارمیٹ آئیے اس طرح کچھ کنڈیشن آئے گا تو اس میں ہم دسکس کر گئے کہ پیکچر کا مطلب کیا ہے تو آپ کو سیمپل اس کو یاد کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک رائیٹنگ کو ایک سیمپل کو پیکچر کس طرح پیکچر کرنا ہے تو سپوز میں ایسے بھی کر سکتا ہوں مثال پاسوں کا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو سیزر کی ضرورت پڑتا ہے سیزر کہاں پر ہے یہاں پر سیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں موڈ سیمپل پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر سیزر ویب ڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیزر ہے تو یہاں سے میں نے سیزر لے رہی اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ ایسا کرو کہ اس کو کہا پلانا ہے اس کو لانا ہے یہاں پر مگر اس کا جو پوزیشن ہے وہ مطلب ہائزنٹلی ہونا چاہیے مطلب اس کو اپوزٹ کر لیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو آپ کو سیمپل کیا کرنا ہوگا سیمپل اس کو کوپی کر دیں کوپی کے بعد آپ کو اس کو پیسٹ کرنا ہے مگر اسے پیکچر میں پیسٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پیکچر بن چکا ہے اب کیا کروگی یہاں سے پورمیٹ میں کلک کر کے کروپ لے لیں کروپ کے بعد اس کا جو ایکسٹر آئریا ہے اس کو ختم کر لیں سپوز میں یہاں آتا ہو اس سیٹ سے پھر میں نے یہاں سے کیا اور یہاں نیچے سے بھی کیا تقریب بن گیا اس کے بعد آپ کروپ کر لیں تو یہ کروپ ہو چکا ہے سپوز میں یہاں سے اس کو سکوئر کرتا ہو سکوئر کے ساتھ یہ کسٹمائز ہو جائے گا جہاں پر آپ اس کو موپ کرنا چاہے تو موپ کر سکتے ہو اب اس کا جو سائڈ ہے اس کو میں لپ میں کرنا چاہتا ہو تو پھر کیا کرنا ہے یہاں روٹیشن ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کو بغیر پیکچر نہیں کر سکتے تو اس کے لئے اس طرح بہت سی کمانڈ آگے آئے گا اور اس طرح ہم اس کو یوز کرے گی پیسٹ سے پیکچر کو تو یہ تو ہوا پیسٹ از پیکچر تو میں پھر سے اس کا سیلیکشن لیتا ہو کیونکہ میں آلڈی ایک کو یہاں سے کورپی ہی تو کورپی ہتم ہو چکا تو یہاں سے میں پھر کورپی لیتا ہو یہاں نیچے کلک کرکی پیسٹ کرتا ہو جو لاسپن طریقہ ہی ہو گیا پیسٹ کیپ سوٹس ہوا یہ ہو گیا مرچ کورمیٹنگ اور یہ ہوا از پیکچر اب لاسپ کمانڈ ہے کیپ ٹیکس آنلی تو کیپ ٹیکس آنلی کا مطلب یہ ہے اس کا جو بائی ڈیفورٹ سائز ہے جو مطلب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلیر فورمیٹنگ جتنے بھی فورمیٹنگ مجھے یہ پیسٹ کر دوں جتنے بھی فورمیٹنگ آپ نے کیا اس کو یہاں پر پیسٹ نہیں کرنا ہے تو آپ سیمپل یہاں کیپ ٹیکس آنلی پر کلک کر دی تو اس کے ساتھ آپ کا جو فورمیٹنگ ہے وہ ہتم ہو جائے گا اور سیمپل ٹیکس پیسٹ ہو جائے گا تو یہ ہوا کمانڈز پیسٹ ہے پورمیٹنگ مطلب جتنے بھی فورمیٹنگ میں ہے اس کو اکتیساب پیسٹ کر دوں سیکنڈ نمبر مرچ چکے ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تر نمبر ہے پیکچر ہے فور نمبر ہے ٹیکسٹ آنلی تو اس در آپ یہ کمانڈز کر سکتے ہیں تو یہ ہوا آج کا کلاس انشاءاللہ اگر کلاس میں ملتا ہے سیو انشاءاللہ تمہارو